بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَبَاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے حدیث اور سننا جو آپ کے بک میں صفحہ 123 پر موجود ہے یہ ٹاپک تو چلتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں حدیث کے لغوی معنی خبر یا باتچیت کے ہیں حدیث کے لغوی معنی ٹھیک ہے وہ باتچیت مفتبو کے ہیں ٹھیک ہے اب آنکہ شریعت کی روح میں شریعت کی استعلاح میں اس کی کیا مینن ہے اور کیا تعریف ہے ٹھیک ہے تو شریعت کی استعلاح میں تو شریعت اسلامی کی روح سے حدیث اس خبر کا نام ہے اس خبر کا نام ہے جس کے ذریعے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ٹھیک ہے کوئی قول فعل تقریر معلوم ہو تو یہ حدیث کی تعریف ہے ٹھیک ہے اب وہ اسی طرح حدیث کی تین قسمیں بنتی ہیں جو درجہ زیر ہے حدیث کی تین قسمیں ہیں یہاں پہ فرسٹ کیا ہے ہمارے پاس حدیث کولی دوسرا ہے حدیث فعلی تیسرا ہے حدیث تقریری اب حدیث کولی کسے کہتے ہیں وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کچھ فرمایا ہو کول بیان کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کول بات کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کچھ فرمایا ہو ٹھیک ہے اس میں کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زبانی ہدایت کا تذکرہ ہو تو اس کو حدیث کولی کہتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ ہمارے پاس ہے حدیثی فیلی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور یہ آپ کے حکم مذکور ہے وہ ہے جس میں رابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ کوئی عمل اور طریقہ بیان کیا ہو تو اس کو حدیثی فیلی کہتے ہیں کہ رابی نے رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا تذکرہ کیا ہو بیان کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام اختیار کرتے تھے اور رابی نے اس کو دیکھ لیا ہو ٹھیک ہے کوئی عمل اور طریقہ بیان کیا ہو تو اس کو حدیثی فیلی کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس ہے حدیثی تقریری یہ ترڈ نمبر ہمارے پاس ہے اور اس سے مراد کیا ہے حدیثی تقریری سے مراد وہ احادیث ہے جن میں اسے امور کا تذکرہ ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقع ہوئے ہو حدیثی تقریری وہ ہے ٹھیک ہے جن میں ایسے امور کا تذکرہ ایسے کام کا تذکرہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقع ہوئے ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار فرمائی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو اس لئے اگر اس معاملے میں کوئی بات ممنوع یا قابل وضاحت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں اگر کوئی کام برا ہوتا ممنو ہوتا تو رسول اللہ سلم یا وضاحت فرماتے یا اس کو منع فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان امور پر خاموش رہنا اس کی تزدیق کے مترادب ہے یعنی رسول اللہ سلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور رسول اللہ سلم خاموش رہے تو یہ اس کی تزدیق کے مترادف ہے یہ ہمارے پاس تین قسمیں ہوگئی اور زیادہ ڈیٹیل کے لئے اسطلاح الحدیث دیکھنا چاہئے جو محدثین کے علماء نے اس کو لکھا ہے اور بہت سارے اقسام اور یہ تذکرہ حدیث کی اب ہمارے پاس ہے سنت سنت کسے کہتے ہیں اسی طرح سنت کے لغوی معنی راستہ اور طریقے کے ہیں سنت کی معنی کیا ہے راستہ اور طریقے کے ہیں شریعت کی استلامیں کیا ہے سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اختیار کردہ طریقے ہیں ٹھیک ہے شریعت کی استلامیں سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو وہ افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے تھے ٹھیک ہے شران اس کو سنت شران سنت اور حدیث ایک ہی معنی میں ہیں ٹھیک ہے بعض علماء اس کو ایک میننگ پر لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے پھر سے توڑا حدیث کے ہمارے پاس تین اقسام ہیں جو بہت ضروری ہیں یہ آپ وہ مائن میں رکھیں میمورائز کریں حدیثی کولی فعلی تقریری ٹھیک ہے سنت راستہ لغہی معنی کیا ہے راستہ اور طریقے کے ہیں ٹھیک ہے شریعت کی استعلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور اختیار کردہ طریقے ہیں شران سنت اور حدیث ایک ہی معنی میں ہیں ٹھیک ہے بعض علماء اس کو کیا کرتے ہیں ایک ہی معنی پر لیتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءَ